زلائی انتظامیہ کے ہر بنس پورا مظاہرین کے نمائندوں کے ساتھ مظاہرات کامگیاب آپریشن مین کنال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ ختم کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو احتجاج پر اکسانے والے تین افراد گرفتار مقدمہ درچ ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف اور صورت آپریشن ہوگا کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جگیوں اور کم درجے کی رہیشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیار عبداللیم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیرہ کوٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراکڑا کے لیے مختص عراضی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے عراضی میں سے تیس کنال واگوزار دو پلازوں کو گراتیا گیا رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت معطل بازپورس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی لی راجہ زفرالحق قیاد صادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معطلی کا حکم شہباز شریف نے دیا ترجمان نونلی مریم اورنگزے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یو ٹرن کہا میرے بیان کو گھما پھر آ کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار اللہ تعلق کی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں یہ حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے خاجہ ساد رفیق شاہ تاج کالونی میں انتخابی مہین کے دوران خطاب رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر صحر ڈاکٹر یاسمین راست کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید سبائی وزیر اطالات فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیخ جسٹس نے ایکسپوس کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خاجہ احمد احسان ایک سو انتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ احمد احسان کو تین ہضافی ووٹ بھی ملے ایوان میں ہنگام آرائی کے باعث گنتی کامل تیس منٹ تابطل کا شکار رہا نومنتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا آزی اور ایم ایم آلم روڈ پر واقع ایجاز آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش ووٹر کلر، آئل پینٹنگ اور سٹیل پھوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کا مو گولتا سبو